موسیقی سارے جا رہے ہیں اپنی ماں کو چھوڑ کے انجوائی کرلیں مووی دیکھنے السلام علیکم کیسے آپ سب ٹیک ٹاک سندے کا دن ہے ہے اور سنڈے کا دن آپ نے دیکھا کتا بزی ہوتا ہے صبح میں نے آج میٹ کو بلوایا تھا آت میں نے اس سے فواد کا کمرہ جو ہے سیٹنگ اس کی چینج کروائی اور بس یہ کام کرتے رہے اور اب بجنے والے ہیں تقریباً چار پانچ ہاں وہ گھڑی تو میری بند ہے اور بچے جا رہے ہیں انجوئی کرنے بھائیر کزن سارے انہوں نے کوئی مووی کا پلان بنایا ہے پلان مووی دیکھنے جا رہے ہیں اور میں گھر میں ہوں گی اکیلی کیونکہ فواد یہ ہوا ہے اپنے کاموں سے اور ماما جی ملکل آل الون ان کو ڈر بھی نہیں لگ رہا کہ اگر ہماری ماں کو کوئی چور آکے لے گیا تو کیا ہوگا جی یہ سیڑھی اٹھا کے جانا یہاں سے سیڑھی ادھر نہ ہو ہاں ادھر سے اٹھا کے جاؤ سب ریڈی ہیں جا رہے ہیں اور یہ فواد کے ابھی تھوڑی سیٹنگ اس کی والز پہ میں نے کچھ چیزیں لگانی ہے اس کے تو فی الحال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیٹ سامنے تھا تو اب ہم نے ادھر کر دیا اس کو یہاں پہ چیرز رکھ دی ہیں تاکہ تھوڑی سی روشنی آئے وائبز اچھی آئے تھوڑا کھلا کھلا لگے حالانکہ اس طرح بھی بہت اچھا لگتا اور اس سائٹ پہ جو ہے اس طرح سے ہم نے اس کا بیٹ رکھ دیا ہے اور اب اچھا لگ رہا میں سوچی تھی اور میں یہ کہتی فواد کو کہ ادھر رکھ کے اب میں اپنے جو ابھی کھانا بناوں گی اس کی فوٹوگریفی ادھر رکھ کے کروں گی کہ دھوپ بہت اچھی آتی ہے یہاں پہ سو یہ وہ بچے ہیں جو ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ماں پہ اور کزنز کو بھی انہوں نے بلایا وائب اور کونسی فلم دیکھنے ہی جا رہے ہیں تم لوگ اچھا 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 اوکی سو لیٹس سی کہ میں کیا کرتی ہوں مجھے بہت شدید بھوک لگ گئی اس ٹائم اور میں سوچیوں کہ میں روٹی بنا کے کھا لوں یہاں پہ کپڑے بھی دھلوا کے میں نے انیفارم دھلوا دیئے تھے کیونکہ کل ان کا سکول ہے اور لاؤنج کی سیٹنگ کچھ کر دیئے اس طرح سے کیونکہ پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے تھی پہلے یہ صوفہ تو ادری تھا لیکن یہ والا یہ والا صوفہ جو ہے وہ یہاں پہ تھا اور یہ سیٹی تھی یہاں پہ تو اب اس طرح سے یہ ال شیپ میں بنا دیا پہلے ہم نے اس کو الگ الگ رکھا ہوا تھا اور یہ مچو کے چپل جو ہمیشہ رہتے ہیں اور میں کہتی ہوں ہٹاؤ اور یہ ادری چھوڑ کے جا رہی ہے تو فائنل سیٹنگ ہو چکی ہے اس کی اس طرح سے آئی تنگ یہ بھی بیٹر لگ رہا ہے کوئی ٹیبلز اس لیے رکھیں کیونکہ جب کھانا نہ کھاتے تو ہرے کوئی ایک ٹیبل چاہیے ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں جی اچھا اس کا سوچ تم لے آئے ہو نا پلاک لیکن میں نے تار لگائی ہے وہ نہیں چل رہا میں پھر بھی ٹرائے کرتی ہوں دوبارہ سے بھائر کا موسم چیک کرتے ہیں صبح میں تو کافی دھوپ تھی اور میں یہاں کہ کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بہت شدید تھنڈ لگ رہی تھی تو فواد نے کہا مما ادھر دھوپ میں آجے it was 10 o'clock اور اب دیکھیں موسم ما شا اللہ پھر سے بہت اچھا لگ رہے ہاں اب اچھا لگ رہے اور بڑا سکون ہے ہوا بھی نہیں ہے لیکن اچھا ہے یہ دیکھو جی کون آیا یہ ہمارے سارے پلانٹس کھا جاتی ہیں اور جتنے بھی پلانٹس لگاؤنا یہ آکے یہاں پہ کھا جاتی ہیں یہ ان کی بہت بری بات ہے گرمی نہیں ہے شکر اللہ کا اس گرمی نے ہماری جان چھوڑ دی اور میں کیسی لگ رہی نہیں ہوں پتہ نہیں اوہ let me show you one thing یہاں پہ دیکھیں لیمنز ہمارے نکلنے شروع ہو گئے چھوٹا سا لیمن وہ بھی ہے انشاءاللہ جب یہ گروہ کریں گے دیکھیں کتے بہت سارے پچھا دیکھو ہاں کتے لیمنز لگ گئے ہیں یہ بھی لگ گئے ہیں ہاں یہ تو ییلو بھی ہو گیا واو اور سوفٹ ہے سوفٹ سوفٹ یہ بڑا ہے یہ دیکھیں لیمن بھی لگ چکے ہیں اور یہاں پہ لگا ہے لیمن گراس اور اس کی بہت ہی آپ ہوتا ہے نا کیا خوشبود یہ بڑا ہے لیمن اور گرین ٹی اور اوہ اوہ میں تو یہ لے رہی ہو بھی اس کی گرین ٹی بناتے ہیں ماما یہ نیچے اپنے دیکھے ہی پرپل سلارت اس کو میں توڑتی ہیں اوہ مائی گاڈ اس اس ٹو گڑ دل جا رہا ہے ابھی اس کو کعوہ بنا کے ایکس ٹریک کر کے پی لیں اس ٹی کا دیکھیں ذرا حال برا ہے کیونکہ یہاں پہ نا یہی بہنسیں جانور آ جاتے ہیں اور اس کو سارا خراب کر دیتے ہیں اور ہم ایلو ایرا بھی لگا ہے یہاں پہ اب یہ بھی گرو کر جائیں گے چھوٹے چھوٹے پلانٹس انشاءاللہ اب یہاں مالی آئے گا اور وہ سارا یہاں پہ گراس جو ہے نا وہ کٹ کرے گا تو یہ پھر سمودھ ہو جائے گا بیٹھنگ انشاءاللہ اور یہ پلانٹس کافی اونچے اونچے لگے جب ہواہ چلتی میں نے آپ کو دیکھا ہے ایسے 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 ہو رہے ہوتے ہیں مین روڈ پہ ہمارے اوزنبی سامپ ایک کافی بڑا جو ہے وہ مارا گیا بٹ اٹ وز بیوٹیفل اس والے پلانٹس ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے سراہی ٹائپ سا بناوا ہے اور یہ اس لیے تاکہ جو پلانٹس میں یہ جو پلانٹ لگاوا ہے نا یہ اسی کی شیپ میں گرو کر جائے گا اور سوچیں ہوں کہ اتنا پیارا لگے گا یہ ہم نے انفرنس پہ ایک یہ رکھا ہے اور ایک یہ ہے بچے رائیڈز بک کراتے ہوئے جن کی رائیڈ آئی نہیں رہی چلو جی رائیڈ آگئی اب خیال سے جانا ہاں فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں بائکر ہاں میرے لئے اوکے شاہلو بہی بچے جا رہے ہیں بچے بڑے ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ انڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو زیادہ فکر بھی نہیں رہتی اب دیکھیں قریب میں خود ہی اکیلے بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ بہت شدید قسم کی بھوک لگیا ہے اور بہت شدید قسم کی بھوک لگیا ہے اور بہت شدید قسم کی بھوک لگیا ہے اور آج میں نے بچے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے بناوں گی ڈورا کیک سر ہوتا چلے گے مجھے چھوڑ کے اینیویز تو میں بنا لیتی ہوں ڈورا کیک جو کہ جیپین میں ہوتا ہے اس کا نام ڈورا کی ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈورا کیک بھولتے ہیں اس کے لئے میں نے 45 گرامز میگا لے لیا ہے 15 گرامز میں نے لے لیا ہے پاوڈر شگر اور یہاں پہ لیا ہے جنا 1 egg small egg اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں vanilla essence half teaspoon واو 1 tablespoon oil اگر butter ہے تو ڈال دیں میرا butter چھو ہے وہ فریچ میں ہے اگر room temperature پہ ہوتا تو میں ڈال دیتی half tablespoon honey half teaspoon baking powder whisk کریں گے اب ہم میں نے half cup دودھ لیا جتنا use ہوا ہم اتنا use کریں گے yes this pan is much better کیونکہ اس کا base بہت موٹا ہے اور دورا کیک بھی جو ہے وہ موٹے پین پہ بنایا جاتا تھا اس کو پہلے ہرکا سا گرام کریں گے ہرکا سا اسے گریس کر دیں گے میجیمنٹ کے لئے آپ کو چھوٹا cup دیکھیں 1 4th میجیمنٹ کا cup ہے اور میں اس سے اب ڈالوں گی اس کے اندر بیٹر اس کو بلکل سلو کر دیں گے اس طرح سے ڈالیں گے کر دیں گے جب تک کہ اس کے اوپر bubbles نہ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ دورا کیک فیمس ہے دورے مون کی وجہ سے بات اٹس ناٹ ٹرو ڈورا کیک اس فیمس دیو ٹو دوریا کی جو کہ جیپین میں بولا جاتا ہے ڈوریا کی جو ہے وہ موٹا گونگ ہوتا ہے جو بیل بجانے کے سکول میں کام آتا ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے جو کہ سمرائز کے پاس ہوتا ہے ایک دفعہ ایک سمرائز اپنا کسی فارمر کے پاس گئی اور واپسی میں وہ اپنا گونگ جو ہے وہ وہی پہ بھول آئے اور اس فارمر کو بنانے تھے پینکیکس تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں تو اس نے کہا کیا کہ اس کا وہ گونگ رکھا کیونکہ وہ بہت موٹا تھا اور اس کے اوپر وہ پینکیکس بنانا شروع ہو گیا اور اس طرح سے مشہور ہو گیا دورا کیک دورا مینز گونگ اور یہ 1940 1915 سے دورا کیکس جو ہے جیپین میں بنتے آ رہے ہیں یہ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے فیمس ہوئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اب اپنے دوریاکی کو یہ دیکھیں یہ بن گیا ایک سائید اب اس کو دوسری سائید بنے دیں گے اچھلی 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 جو کہ پورتگیز میں ہوتا ہے وہاں پہ وہ اسے بڑے اچھے ہنی اور سپریٹس کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ وہاں سے نکلا اور یہ مکس ہو کے جہ پین میں آیا تو وہاں پہ یہ پینکیک بن گیا تو یہاں پہ چاہیے تو یہاں پہ چاہیے پہ چاہیے آپ چاہیں تو نیٹیلا بھی لگا سکتے ہیں پہ یہ رکھیں گے پریس کریں گے بھوڑا سا ہارٹ سا اس کا ہوتا ہے لیئر دوڑا کیکس دوڑا کیکس اپنے چاہی کے ساتھ اپنے دوڑا کیکس انجوئی کروں گی ساتھ میں ٹی وی ساتھ میں واو دوڑا کیا دوڑا کیا یامی دیکھیں کتے اچھی اور فلافی بنے آئے ہیں بہت زبردست اور جیمی میں جیت گئی یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے کہیں ایک حسین خواب ہے کہیں جان لے واز آپ مطلب زندگی آپ کی حسین بھی ہے اور اس میں سٹرگلز بھی ہیں اس میں جو مشکلات بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا اس میں سے چنتے ہیں اور کیا نہیں چنتے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم پہ پریشانیاں مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ازمائشیں ہوتی ہیں اور جنہیں ہمیں بہت سبر اور تحمل کے ساتھ گزار لینی چاہیے برداشت کر لینی چاہیے اور خوشیاں تو خوشیاں ہوتی ہیں اور خوشیوں میں جی بھر کے شامل ہونا چاہیے اور اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اچھا ہمارے ماشرے پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لائک می میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ کیون میں اپنی مثالوں لہذا میں اپنی مثالیں میں میں خود سے پہ möchten سکتیم میں اور پاہ راوے سکتے پہ لئے وہ کہ سکتے میں صرف میں اچھا کپڑے نہیں میں سکت کر سکتے ہمیں چھس ہمیں وہی گاتی ا تبینی کات quienل 2 ہمیں چھساں ہمیں کہ سبین جگر کی ہون ask کانی نبینی ہمیں کسی بھی چیز سبینی کیونوں because I am widow میرے بچے یتیم ہیں اس وجہ سے I think ہمارے اسلام میں یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں ہے پتہ نہیں لوگ جب کوئی پرابلم میں ہو اور مشکل میں ہو تو اس کو دیکھے بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے دل میں نا لٹو پھوڑتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا چل رہا ہے اس کے ساتھ لیکن اگر وہی بندہ گریف میں ہو اور سیڈ ہو اور رو رہا ہو تو بڑے خوش ہوں گے دیکھا کیسے رو رہی ہے بچاری مطلب I don't know why people like this انہیں یہ کیوں نہیں پتا کہ وہ جو اللہ اوپر بیٹھا ہوئے وہ سب کچھ کرنے والا ہے وہی دینے والا ہے وہی کرنے والا ہے آپ لوگ نہیں ہیں آپ لوگ بلکل بھی نہیں ہیں اور الحمدلہ میں نے اپنی جو میری بیٹی ہے وہ 10 days کی تھی جب میرے husband کی death ہوئی اور now she is going to be 11 ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلکہ 12 تو husband کو بھی 12 years ہو جائیں گے بیٹی جو ہے پیدا ہوئی تھی تو اس کے 10 days بعد میرے husband کی death ہوئی تھی تو اتنا عرصہ میں نے گزار لیا اسے بڑا کر لیا باقی بچے بھی ماشاء اللہ جابز پہ لگ گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں لیکن لوگوں کی thinking ابھی تک یہی ہے کہ یہ جو ہے نا sad رہے خوش نہ رہے اور یقین کریں دل اندر سے ٹوٹا ہوا کرچی کرچی زخمی زخمی ہے لیکن یہ ہے کہ میں اپنا آپ کو خوش رکھتی ہوں اپنے بچوں کے لیے کیونکہ اگر میں sad ہوں گی اگر میں روں گی تو میرے بچے پریشان ہوں گے تو اس لیے دیکھیں آج میں نے انہیں مووی پہ جانا تھا فوادے کا کیوں آپ بیج رہی ہیں میں نے کہا doesn't matter let them go تو وہ گئے ہیں آج بڑی خوشی سے دیکھتے کب آتے ہیں فواد آ گیا ہے اور میں اب اس ویڈیو کو کرتی ہی پہ انڈ ڈورا ون کیک بہت مزے کے بنے تھے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا ریسپی کو فالو کیجئے گا لائک سبسرائب شیئر کرن نہیں بھولا کس کنٹری کس سٹی سے دیکھیں ضرور بتائے گا پیارا ساگ بیجوں گی ٹا ٹا